تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے مدد پرشاشن ویسے ہی سترک ہے پھر بھی کس طریقی کی تیاریاں ہیں کس طرح کے انسٹریکشنز ہیں دیکھئے تیسری لہر سے بچنے کے لیے سب سے مہتپور ہے کہ ہم لوگ ویکسینیشن خوب کرائیں تو جتنا بھی ویکسینیشن ہو رہا ہے جن کا چھوٹ گیا ہے سہر کے لوگ خاص کر اپنے ویکسینیشن کرائیں اور کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر کو جرور پارن کر رہے ہیں جہاں بھی نکلے ماس لگا کے جائیں ہسپٹلز اپنے تیاری کر رہی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے الگ سے پیٹو وارڈ کی ہم نے استعابنہ کی ہے ایسا میٹکل میں اور ڈسٹک ہسپٹل میں خاص کر رہے ہیں جتنے ہمارے آئینے کے ہسپٹلز ہیں خاص کر جو پچاس بٹ سے اوپر کی ہیں وہاں بھی تیاری کی جا رہی ہے باقی ٹین ایلرٹ ہے جو سیمپلنگ کام ہے وہ اسے سوٹ سے کارے چل رہا ہے اس میں ہے ابھی ہم لوگوں نے الگ سے جو ریلوے سٹیشن ہے بس سٹیشن ہے وہاں پہ الگ سے اس پہ نگرائی رکھی جا رہی ہے سر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ویکسین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ مطلب قوانٹیٹی کم کیا سپلائی کماری یہ بہار سے پیچھے سے ابھی ہم لوگ ٹارگٹ ہی کر رہے ہیں ٹارگٹ ہمارا جو ہے پندرہ سے سولہ زیادہ کرتے ہیں تو سنڈے کو چھوڑ کر کے باقی دن سیمپلنگ ہوتی ہے لوگ اپنے کو پرائر ریشٹر کر آکے آئیں خاص کے 18 سے 45 والے جو یو اپ ہیں کئی بار بینہ ریشن کریم بھی آ جاتے ہیں ان کے لیے اندود ہے کہ پرائر ریشن کر آکر کے سلوٹ لے کے ہی آئیں تاکہ سب کا آرام سن کا ویکسینیشن ہوتا ہے